تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں چار منار بہت ہی خوبصورت جگہ ہے ہمارے دیش کے لیے بہت ہی گورو کی بات ہے کہ ہمارے دیش میں چار منار تاج محل آدھی جیسے بہت اچھے منیومنٹس ہیں اس کے آس پاس آپ اتنی سندر سندر خریداری کرنے کو آپ کو یہاں پر مل جائے گی بہت ہی سندر سندر یہاں کاری گری کیے ہوئے چوڑیاں اور یہ ترہ ترہ کے مطلب لیڈیز ایکٹریکشن کے آئیٹم آپ کو یہاں پر بہت سارے مل جاتے ہیں کپڑے آپ کو مل جاتے ہیں تو اس کے اندر آپ جب جائیں گے تو آپ کیوں اس کی خوبصورتی کا احساس خود بخود ہو جائے ہیلو نمشکار کیسے ہیں آپ ویلکم ٹو مائی چینل مائی ٹریول لائف سٹائل میں آپ کا ہارڈک ساگر چھہدر آباد میں دوسرا دن ہے ویسے تو تیسرا دن ہے کیونکہ ہم آگئے تھے پرسوں شام تو جس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے میں اینڈ سکرین لگا دوں گی تو جرور جا کے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا اور جو نئے ہیں میں نے چینل میں کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا آپ کے موٹیویشن کی بہت جرور ہیدر آباد میں کتنا ہم ویجید کر سکتے ہیں آج تو مین مین جگہ ہم آج بھومنے والے ہیں آپ کو بھی بھوماتے ہیں چلیے ہمارے سانسانت ہیدر آباد ویجید کے لیے تو یہ ہے آج کی ہماری ڈریس کیسی لگ دیئے گرم نہ لگے کیونکہ ہم لوگ تھنڈی جگہ والے ہیں ہیدر آباد میں ہم کو تھوڑا گرمی لگے گی آج دن میں ایسا ہم نے سوچا ہے تو اس لئے انہوں نے یہ پتلی پتلی کورتا پینا ہے پتلا پتلا کورتا پینا ہے ہائی گائز مانڈگو ہائیں نانسٹہ کر دیں روسہ کاؤنی کا چوتہ ہم رات نہیں تھی ہم نے فیڈ ریس کیونکہ دن میں ہم نے رامو جی فلسی سیٹی میں ہیوی 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 ہیویی سے زیادہ ہیوی کیا تھا تو ابھی ہم تو ہلکا نانسٹہ کریں گے دن میں ہیویی خرے گے چیز مسالہ روسہ میں اندر کیا ہے چیز مسالہ روسہ چیز مسالہ روسہ چیز مسالہ روسہ چار منار جانے کے لئے آپ سیٹی بس بھی پکڑ سکتے ہیں جہاں پر ہم رکھی ہیں وہاں سیکریٹر کے پاس سے آپ کو ہیٹ سی نمبر کی بس بھی یہاں کے لئے مل جاتی ہے مل جاتی ہے پری بس کی ہوئی ہے حتر جو یہاں کی لوکل ہیں جس کا یہ نیواز کی ہے ان کے لئے بس میں کوئی کی پٹھی ہیں ان کو صرف آدھار کار دکھانا ہے اور ان کو فری میں بس کی عطر کرنے کے لئے تو دوستو ہمارا دیش عدبود ہے اور ہمارے دیش میں ایسی ایسی عدبود چیزیں ہیں جن کے نام گناوں گی تو یہ ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے آپ دیکھئے تاج محل ہو گیا لالکلا ہو گیا اور گیٹوے آف انڈیا انڈیا گیٹ ایسی کتنی ساری عمارتیں ہمارے دیش میں ہیں جو بہت ہی محتوپورن ہیں انہی میں سے ایک ہے یہ ہیدراباد کا چار مینار جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں چار مینارے بنی ہیں یعنی کہ چار پلر پر یہ آدھاریت ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر کی جو واستو کلا بھی انہی چار میناروں کے انترگتی یہ بنائی گئی ہے اور چلیے میں آج آپ کو دکھاتی ہوں اس کے اندر کا بھی کچھ پورشن اور جتنا میں دکھا پائی آپ دیکھئے یہ دیکھئے اندر بڑی خوبصورت مطلب بنایا گیا ہے اس کے اندر کی کلاکاری بہت ہی خوبصورت ہے دوستو اس پر اردو جبان کے یہ چار لفظ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں یعنی کہ چار مینار چار میناروں پر آدھاریت ہے یہ اندر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی سندر اس میں کلاکاری کی گئی ہے جب آپ یہاں پر جاتے ہیں تو آپ کو انبھو ہوتا ہے کہ یہاں پر کتنی سندر ہمارے دیش میں یہ کاریگری کی گئی ہے یہ دیکھئے کتنا سندر لگتا ہے اس کے پاس ہی میں ہی یہ ایک مگورہ ٹائپ بھی ہے یہاں پر بھی آپ اس کے ایک دم پاس ہے بہت ہی سندر یہاں پر جانے پر بہت مطلب آپ فیل کریں گے کہ کافی اچھا یہاں پر ایک سروور بھی یہاں پر ہے اس کے انترگت یہاں پر اس کے اندر ہی یہ سروور ہے چلیے اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ہیدر آباد کے چار مینار کو کس نے بنایا تھا اسے کتب ساہی راجبنس کے پانچوے شاشک نے بنایا تھا محمد کلی کتب ساہ نے اسے بنوایا تھا اور اب ہم آگئے ہیں یہاں کے ایک خوبصورت جگہ میں جس کا نام ہے چومہ ہلہ پیلیس تو چومہ ہلہ پیلیس بھی یہاں بہت ہی خوبصورت ہے اس کے اندر آپ کو ٹکٹ لے جانا ہے اور ہمارے پاس سمائے کی کمی ہونے کی وجہ سے ہم اس کے اندر دوستو آپ کو ہیدر آباد چار مینار اچھا لگا ہوگا اگلی ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا دولت آباد کا قلعہ تو بنے رہی ہے ہمارے ویڈیو میں اور ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی ٹیک کیا ٹیک کیا